جی فیصل رضا عبدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیت تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قابل اعترام چیرمن صاحب پبلک انٹرسی کی بات ہے سب کے سوال جواب سنیں آئیں آج اپنے سینیٹر سے سنیں آپ سوال آپ ہی تشریف فرما تھے یہاں پر یہ تمام موزے ذراکین یہاں پر موجود تھے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین کیس چیلنج کے ساتھ میں نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری پہ فائل کیا اسی سینیٹ کے اندر وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹے میں اب آپ اس کو کیا اور تو ڈسکس کرنے چاہتے ہیں میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا آپ آپ لوگ بات سنیں ابھی نہیں کر رہے ہیں آپ چلے گا ریٹائر ہو کے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ جی جی کیا کیا گزارش یہ ہے آپ گزارش سنیں میری اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حضب سابق تو پھر میں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا آپ کو جو ہے ایکسیوز می میری بات سنیں یہ ہال یہ سینیٹ سینیٹر فیصل رضا عبدی کا مقروض ہے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انویسٹیگیشن کے خلاف ریپورٹ کو ٹیبل کرنے کا آپ آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو عوام پاکستان کو اس ہال سے اور یہ تمام صحابیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سینیٹ آف پاکستان اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈراما کس لیے لگایا گیا ہے یہاں پر آپ ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ کے تحت دائر کیے گا افتخار محمد چودری کی فیرونیت کے خلاف میرے کیس پر آپ نے انویسٹیگیشن ریپورٹ ٹیبل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور آج مجھے ایک سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے جس میں سترہ بار میں نے احتجاج کیا اور جتنے یا سینیٹرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی دی کہ تین دن میں آپ کی ریپورٹ ٹیبل کریں گے میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمرا رہوں میں پھیکنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلب گار ہوں آج کہ آیا میرے ساتھ انصاف کیا جائے کہ چار سال جس فیرون کے آگے بڑے بڑے سیاستدان معافیہ مانتے تھے کابتے پاؤں کے ساتھ وہ واقعی فیرون تھا یا نہیں اور اس انویسٹیگیشن کو بزورت طاقت دبایا گیا تین مہینے میں نے ایسا یہ کی اور اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح آپ دیس آب پلیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دو منٹ لیں اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک اپورٹنس تو پھر اسے بہتر ہے بغیر بولے میں اسے ریزائن رکھے جاؤں یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ تقریر فرما رہے ہیں آپ پلیز آپ تشریف رکھیں اس میں آپ یہ غلط دیکھیں یہ ایسے کیسے میں بولنے دیں آپ یہاں پہ سینٹر ہوں آپ یہاں پہ سٹیک آگ سنتے ہیں کیا اس ریپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے آپ نے خود وعدہ کیا ہے یہ کیسے میرے ایک سو تیرہ ابلک دوزار پانچ اور ایس او پی سپریم جوڈیشل کانسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر اور آپ تمام کو ثبوت بھی فرام کیے تھے آپ مجھے بولنے دیں میں کوئی آج خلاف زابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینٹروں کو موزو زرکان کو جن کا میں نے ہمیشہ اعترام کیا جن سے میں نے سیکھا اور جن کے اعترام کے سبب دوزار نو میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا میں ایک قانونی آدمی تھا میں نے بجائے روڈ پروٹیکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا یہ میرا حق تھا کیونکہ جسٹس صاحبان کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ آلہ عدالتی کانسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے تو میں نے آلہ عدالتی کانسل کے قانون ایس او پی ایک سو تیرہ ابلک دوزار پانچ کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے لیکن تاریخ میں مجھے انگیرے گمنامی میں ٹھیکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں مجھے غلط قرار دیں یا مجھے صحیح قرار دیں میں گمنامی کے کندوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا میں اس ایوان سے فتحیاب ہو کے جانا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو پتہتا چلو کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوں پہ بندیوی سی حال میں کالی پٹی میری فضا کی پہلی جیت تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ریپورٹ ٹیبل کر دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں میں اس ایوان کے مقدس ہال کے اندر یہ کرس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ تمام پارلیمنٹیرین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ریپورٹ دی جائے گی تو سینیٹر فیصل رضا عبدی اس ریپورٹ کو حقدار تو ہے نا یا آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یا گلے کٹ جائے پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا عورتوں کی عزت لڑ جائے پاکستان پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا آپ پر لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار دیا جائے جمہوریت زندہ واد جمہوریت تو جمہور کی منشا کا نام ہے نہ فیصل عبدی کی شگل کا نام ہے نہ سیٹ کا نام ہے جمہور کی منشا نے جب مجھے یہاں بھیجا انصاف کے لیے ایک سینیٹر جب خود انصاف نہیں حاصل کر سکا تو پھر وہ کس چیز کا طلب گا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے پھر کس لیے آپ کے سوال جواب کیے جاتے ہیں کیا پاکستان کے اندر ایک مقدس ہال سینیٹ اپنے سینیٹر کو انصاف نہ دے تو میں کہا جاؤں کیا میں بندوق اٹھاؤں کیا میں بھی روڈ پہ ایجیٹیشن کروں آپ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتے یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے گزارش ہے کوئی آپ سے میں پنچائد کرنے تھوڑی آیا ہوں مجھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کل استیفہ طلب کیا ہے اور شریف ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سب باتیں بعد میں پہلے آمانت دار کو اس کی آمانت واپس کروں صاحب یہ جو فرما رہا ہے آپ یہ پارٹی کی ایک ڈسپلن ہوتی ہے یہاں بولنے کی نہیں ہوتی یہ پارٹی کی ڈسپلن ہے اگر آپ کو اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں آپ میری بات سنیں اگر آپ ڈسپلن کے پابند ہیں تو آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے ورکر ہیں کارکن ہیں تو آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کو ماننی چاہیے اور اس کو کوئی تفسرہ کیا بغیر آپ کو استفادینا چاہیے آپ کیوں بغز رکھتے ہیں میں آپ سے آپ کی زبان مانگ رہا ہوں آپ نے تین دن کا وعدہ کیا تھا آپ کی زبان ہے یا چیئرمنٹ سینٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی اگر زبان ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میں آپ کو مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں آپ اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے صرف انفارم کر دیں آپ مجھے ریپورٹ دے سکتے یا نہیں میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں قانون کتنا بھاری ہے پارلیمنٹ میں کتنی طاقت ہے پارلیمنٹ کتنی مضبوط ہے پارلیمنٹ کی باتیں کرنے والے صرف شوشہ چھوڑتے ہیں واقعی پارلیمنٹ میں کوئی جان تھی پارلیمنٹ میں بہت جان ہے یہ ہم جیسے لوگ اس کو برباد کرتے ہیں ہم جیسے لوگ اس ہاں ان کو تباہ برباد کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی طاقت سے آگا تو ہے عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں ہساری زندگی پارلیمنٹیرین کو کھلے آم نشانہ بنایا گیا اور باقی تمام محکموں کے سربراہ مقدس گائے بنے رہے آئے میں نے اس کیس میں بتایا ہے کہ جس کو کندوں پہ اٹھا کے لائی تھی قوم وہ کتنا صادق اور امین تھا اس کے اندر ایک ایک میں نے ثبوت دیا ہے اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سالوں محنت کی ہے ایک ایسی شخصیت جس کے آگے سب کھاپتے تھے اگر میں نے ایک بہادری کے ساتھ ایک پاکستانی فرزن کی حیثیت سے کانور اور نصاف کے دائرے کے اندر کوئی محنت کی ہے اس کو کس طرح ثبوتاج کریں گے آپ میں آپ تمام پارلیمنٹیرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام سینٹ کے سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا متوسط طبقے کے نوجوان کو اس پارلیمنٹ کا رکن بنایا میں بحیثیت سینٹر سید فیصل رضا عبدی بخوشی اپنے استیفے کا اعلان کرتے ہیں اور اس ہال کے اوپر ایک کرس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آج کہ آؤ پاکستان کو انصاف دینے والوں پاکستان کی عوام کو انصاف دینے والوں تم اپنے ہی ایک سینیٹر کو انصاف نہ دے سکے سو بار گارنٹیاں دینے کے باوجود کس لیے مجھے وہاں دھرنا دینے سے بار بار اٹھایا گیا کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کدھر ہیں وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالازستیوں کی گفتگو کرتے کدھر ہیں وہ لوگ جو اس کے تقدس کی قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن صرف کیمرے کے سامنے اور بعد میں ان کے لیے بھی یہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں اگر ہم نے اس کو کاغذ کا ٹکڑا بنایا تو پھر باہر تو یہی صورتحال ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی صورتحال کا میں سامنا کروں اور مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ ہال چھوڑا ہوں لیکن اس فقر کے ساتھ چھوڑا ہوں کہ میں آپ اتنے عظیم پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں نے پانچ سال گزاری ہمیں سب کو بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ ایک اچھے کارکن ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم سب کارکن آپ نے ایک اچھے کارکن کی طرح آپ نے لیڈرشپ کے کہنے پر استفادی دیا ہے ان کی اپنی مسئلہ ہوتی ہیں وہ واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے آپ کو پارٹی کے تمام کارکنوں کو مجھے اپنی اور آپ کو اپنی لیڈرشپ پہ ناز ہے فقر ہے ہمیں خدا حافظ thank you very much